بس ایک شیر بسم اللہ آجوں کے شیادہ الیسکر کا چھولا برامدون ہے سارے ذرا سے گزارش باب الہویج ہے دماغ میں حائطیں گھرک کے ایک شیری پڑھنا ہے ساکت رگڑ کے ایڑیاں کربل کے دشت میں میری زندگی کا حاصل شیر ہے ساکت رگڑ کے ایڑیاں کربل کے دشت میں اسغر نے ہر سبیل کو زمزم بنا دیا ساکت رگڑ کے ایڑیاں کربل کے دشت میں اسغر نے ہر سبیل کو زمزم بنا دیا سارے ذرا سے گزارش باب الہویج کی ذات کو مت نظر رکھتے ہوئے ان کے اپنی حائطوں کو ذہن میں رکھ کے اور حماد رضا صاحب کی آمد اپنی اپنی عبادت کے لیے بانی عشرہ صدار علامہ باشر صاحب کے عزت و سوامان کے لیے ان کے بزرگان خاز کر کے سردار فضل پاشر صاحب کے بلندی درجات کے لیے اپنے اپنے مرہومین کی بلندی درجات کے لیے کشمیر کے فلسطین کے ایران کے شام کے جتنے بھی عزاداران ہیں سب کی سوامان کے لیے اور استقام پاکستان کے لیے افواج افواج کی حفاظت کے لیے تھک کے نہیں باواسفران سلوات پڑھتے چاہیے سلوات پڑھتے چاہیے سلوات پڑھتے چاہیے بلتماس دعا براعی مارفت حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اماما کللے والیک اللہ حجت بن الحسن علیہ صلات و سلام صلواتکا لے والا وحی فی حضی ساعت وفی کل ساعت من ساتلیل ونہارولین وحافظم وقاعدم وناصرم ودلینم وائنا عطاو تسکین غور زکاةن وطمتی وحفیاتو اللہ یا ربا محمد وعالی محمد وعجل فرجا علی محمد چاہودن دی کچاریچ قائم دی بارگایچ جتنے غازی دن وکر موجود ہو ایک ایسی صلوات پھڑو خندہ بشانی نال آل محمد دا خالق راضی ہو جہاں میں بلند آوازنال صلوات نعر تکبیر ماشاء اللہ کافی سارم اجمع علی بادشاہ دی خالق نانا بہت بلند ہے جو میں بلند دیوں بلند چون نعر تکبیر نعر رسالت یا رسول اللہ زبان دی پاکیس گوست یا رلی والا تلاوت فرمائے نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام نعرہ حیدری حلالی موالی ہاتھ چون ملک نجف تک آواز جائے جرت نال بولو حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت اہل بیت دشمنہ تے لانت انجاب آرہ چودہ نے منکرہ تے لانت محمد دی دیدہ دل دکھانہ لیا تے لانت شبیر مولا دے کاتلہ تے لانت اکبر دے کاتلہ تے لانت حسر دے کاتلہ تے لانت محلہ حباس دے کاتلہ تے لانت جتنے آئے بیچو ایک ایسی صلبات پڑھو مشاہ جدہ ذکر پیش کرام بولند آواز نال بھڑھ لو دعا ہے مالک بانی آن دی میند سردار صاحب دے خرچ خراجات لنگر نیاز تو آڈا چودہ اند زکریچ بے کے بولنا قائم دی بارگچ بولنا میں حکیر دینوں کری مولا دے مدہ جیڑے میرے تو پہلے بڑھ دینوں دینوں کری مالک اللہ اپنی بارگچ قبول و منظور فرما جیڑے بے رزک ان مالک وسیر اس کا تا فرما سارے رل کیامی ناکھیا کرو جیڑے بے اولاد ان مالک اولاد ان ارینہ تا فرما جیڑے بیمار ان مالک شفائے کاملہ و آجلہ تا فرما کوئی دعا میرے زمین مالک کو دعا اپنی بارگچ قبول و منظور فرما ڈاڑے کے دور اچھ میرے کلے دی نہیں یار علین ولی اللہ پڑن والی دی حسرت ہے محمد دی دی دا رضا سونا بنے ساری اندوان دی آخری دعا ہر دل دی صدا ہر دل دی التجا قائم زمانہ بادشاہ امام زمانہ بادشاہ وارث خون حسین بقیت اللہ العظم حجت دوران زہور اچھ مالک تجیل فرما ایک بلند آواز نال صلوات پڑھو میں نوکری شروع کروں بلند آواز نال پڑھو مجمع کافی ہے صلوات دی آواز تھوڑی ہے سارے صاحبان بلند آواز نال پڑھو اور حلکے صلوات اجازت ہے علی والے اندی میں نوکری داگاز کروں سب دی جازت ہے حیاء کا چمن کھلا ہے حیاء کا چمن کھلا ہے حسین کے صدقے اور بقائے نام خدا ہے حسین کے صدقے بقائے نام خدا ہے بولو بھائی بولو حسین کے حیاء کا چمن چوتھے مصرے دگار کرے علی والا حیاء کا چمن کھلا ہے حسین کے صدقے بھائی جان بقائے نام خدا ہے حسین کے صدقے اور ہر ایک خاک خاک شفا نہیں ہوتی بنی ہے خاک شفا حسین کے صدقے کیا بات ہے شکریہ جی شکریہ جی شکریہ جی ایتون تک دوسری بڑا سونا سونا لے اگر جیڈ دو مصرے آرہین نا جی بیکھنا میرے پاس ہے اگر جیڈ دو مصرے آرہین نا ایتھے من توڑی تائی دی درور دیکھ سلوات پڑھ دو برال کے آل محمد دی اسوار اسوارا جی توڑی توجہ ہوئے میں پڑھاں ناوکری کرا ہے ہی جاستما آپ نے دے اے چار مصرے تجھے سن لے کیبلا اگلے دو جڑے مصرے نا اِنَّتِ غازی دھا نوکر نا بولے پھر اس میرا حق رکھنا ہے سمجھاوے تو پھر بولنا حیاء کا چمن کھلا ہے زینچ منظر رکھنا ہے حیاء کا چمن کھلا ہے حیاء جی حسین کے صدقے اور بقائے نام خدا ہے حسین کے صدقے ہاریک خاک خاک شفا نہیں ہوتی گل ماتمین لے ہاریک خاک خاک شفا نہیں ہوتی بنی ہے خاک شفا حسین کے صدقے پر لگا کے ہور کو سینے سے غازی نے یہ کہا تو میری زد سے بچا ہے حسین کے صدقے صدقے میری عقی میرے بانی توا�ڑی کیا بات تواڑی کیا بات بقائے نام خدا ہے حسین کے صدقے خارک خاک خاک شفا نہیں ہوتی بنی ہے خاک شفا حسین کے صدقے پر لگا کے ہر کو سینے سے غازی نے یہ کہا اے تو میری ذات سے بچا ہے حسین کے صدقے بہت مربان کربلاد ہمیدان فضائل دیکھ گل کر جاؤ پترن یہ لاشا چاہ کی بہتی جیند یہ لاشا چاہ کی بہتی جیند یہ لاشا چاہ کی خزائن بادشمت میں سمجھا رہی آزمان دے باز دیکھ گیا دیں میرا اللہ مانگ بیٹھے ہو میں ہو نہیں جنہ تو جانے میں زہراد آتو تھا بہتی جنہ میں حسینہ بار بار آکے نہ مانگ 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 پردہ آدھی اچھ حرکت پیداوئیے ماتمی سرچاوئے مزدر حقیقی دیاواز آئیو حسین تم سے شکست غردہ تقدیر بس کرو بس لے ممکنات کی جاگیر بس کرو اور توہید پر حسین نے اتنے کرم کیے کہنا پڑا خدا کو بھی شبیر بس کرو بہت میرے بات بہت میرے بات او بھئی اجازت ہے جنہا پنو کسیدہ سنوانا سرکاری امام رضا علیہ السلام اللہم سلیلہ مہم بات شاہد ایک فرمان کوڑ کی تا یہ توڑی جہا تھا توہے سونا ہوا ایک سلوات پڑھ لے او میرے مولا رضا نے جو فرما دیتا ہے میں فرمان وکھی راج آوے کے آئے میں نے ہاتھ دامالی کے ہاتھ بلند کرو بولو ہہے دری ہی کھ کر ہے میرے مولا رضا نے جو فرما دیتا ہے میں فرمان وکھی راج آوے کے آئے میرے مولا رضا نے جو فرما دیتا ہے اوہ میں فرما مکراتی آبے کے آئے میرے مولا رضا نے دیڑے بندے چوب بیٹھے ہو نا جی دعویٰ نہیں سیدہ دہر تے امیدے اے مصرح سانی تے گل کھلنے لگیے مولا رضا نے جو فرما دیتا ہے غزی دینہ اکران دا آکی دا ہاتھ بلند ہوئے بھائی میرے مولا رضا نے جو فرما دیتا ہے اوہ میں فرما مکراتی آبے کے آئے اجازت ہے ماتمی حضی پڑھا کا سیدھا سوال پیدا ہمارد کیڑا اور رہے نا گل ماتمی نہ لے اوہ میں فرمان وکھراج آوے کے آئے میرے مولا اوہ میں فرمان وکھراج آوے کے آئے میرے مولا مولا رضا رضا نے جو فرمان اوہ میں فرمان وکھراج آوے کے آئے وکھراج آوے کے آئے جن نے بھی روزا شبیر دا روزا شبیر دا اوہ سمجھ لے کے آنے خدا وکھر بھائی کیا بات تھی بھائی کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بھائی جی 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 مولا تو انہوں نے زندگی دے وے کو لطفہ ہے میرے مولا رضا نے جو فرمان دیتا ہے اوہ میں فرمان وکھراج آوے کے آئے جن نے بھی وکھیا ہے روزا شبیر دا اوہ سمجھ لے کے انہیں بولو خدا وکھ ہے اس تو بلند شیر پڑھا اجازت ہے پہلا پہلا شیر پڑھا ماتمی دی اجازت ہوئے مالک زندگی دراز برمائے بھائی جان تخیلات دی دنیا اچھ سرکار محمد مصطفیٰ دی بارکہ شردہ کی دا میں کہے سرکار اس دنیا اس دوارے پتر دی فرش آزان لوگ روک رہے کہ ماتم جلوس رک جاوان اے مجلسان رک جاوان ماتمیان دے سات دی ضرورت بھائی اے مجلسان رک جاوان سرکار مسکرہ کیا دنیا ہاتھ نو دستا میرا پتر حسین کسیان کے زدہ مالکے ایو انجام میں اے ایو آگا دے ہیں میرا شہبیر اللہ دائک راز ہے میں شیر مکمل کرنے بھائی تھککی نو جگاو ہاتھ بلند کرو بولو سرکار محمد مصطفیٰ پر فرما رہے ہیں ایو انجام میں اے ایو آگا دے ہیں میں کیا اے تھے مجلسان روک رہے ہیں اور نہ کیا آت ندسان اے فرش آزام ہے کتھیں کتھیں بے کیے میرا شہبیر اللہ دائک راز ہے ایو انجام میں اے گل میری مات ملا لے میرا شہبیر اللہ دائک راز ہے او تشبیر دا ذکر ہوندہ سدا او تشبیر دا ذکر ہوندہ سدا میں آرشتے وی فرش آزاوے کے مہربانی جی مولت ہونوں زندگی دے ہوئے بہت مہربانی بابا جی کھوڑ گل باندے آدھیں شہیان جنت چھ نہیں جانا اینجی گل بولو جتھے بولونا دی گالوں دیو میں نے ایجوے کھل ناگو اینجی گل نا بھائی تاہید کر دیونا شہیان جنت چھ نہیں جانا او نا بندینا گل پہ کر دا واقعہ پڑھ دے آدھا پرانہ نئی او کیوے شہیان جنت چھ جانا نئی باکعہ پڑھ دے آدھا پرانہ نئی کیوے شہیان جنت چھ جانا نئی باکعہ پڑھ دے آدھا پرانہ نئی او کیوے شہیان جنت چھ جانا نئی بڑھ کے مولا علی دا ملنگ دوستو بڑھ کے مولا علی دا ملنگ دوستو خود میں ایک شیاہ ویچ داوے کے میرے بانے سے تھوڑی خیر ہو ایک مصر ایسانی پڑھ لوں سرکار محمد مصطفیٰ دیکھ فرمان ہے جو میں جناب تک پہنچا منا چلوں تاکہ تھوڑے جے اور تسی راضی ہو جاؤ اجازت ہے آکے آئے نبی نے آکے آئے آکے آئے محمد کری گل کی تھی میں نہیں پیادا کملی والا پہ آگای تو جانتے محمد جانے آکے آئے آکے آئے نبی نے آکے آئے آکے آئے نبی نے آکے آئے آکے آئے نبی نے آکے آئے جننی دیر تو سی آسے پاس رکھنا ہے میں ایت تکلوتا میں نہیں حلدہ آکے آئے نبی نے آکے آئے کیڑی گال جلے مات بھی بیٹھے ہو آجڑا میرے علی نلبے وفائے پکا حرامی تے بے آیا ہے بے منجد بے چونکہ لوگ انتظار کردے پہنے آجڑا دنا فجائل پڑا ار بندہ انتظار چکتے ہیں سد کے جاماں سے حالا محمد دینے دینے تھوڑتے راضی ہوں گا جتنے اسی پورسے دتنے سیدہ آپ نے بارگاچ کبولا مدد موکان دین آیا جتنے آج پین لینا سارا سال موہرم دا انتظار کردے ہو اس دن دا انتظار کردے ہو جو حسین دے اسگر نروسا بندہ ہی بڑا میری جن دی آئی نہیں نکلنی کربلا دے ٹی بیاں تے نا علی دین دین دے سار دیوال کھل لے ہوئے فرش ازاد تے بندہ امیر بن کے سنے ہو دی اپنی مرضی لیکن اتنا یاد رکھیں یمیری علی پاگ گھر چلا کیا لیکن اتنا یاد رکھیں لیکن اتنا یاد رکھیں رکھیں گھری بنا محمد دی راج جن دی تہای کر کے رو بیا کرو زینب تھی کوئی حسان نہیں رونے اپنی اکبت وست انہوں نے نوکرہ ایک وین میں کرنا چاہنا جندہ تے مہر لگی ہوئی ہدا پہ آؤ جڈالے پہ آؤ پیو دیا مہر لگی ہوئی فتر اپنا قدی خالی ہاتھ شاہ حج بھی انتظار کر سنا تیرے اپنے نصیر دی تیرے مقدر دی گھر لے میں دروز آدھا ہائنج کریا کرو آلی آغازی ہو جائے آدھا پیا جڈا لے پیا پیودیاں تنیا تو اکبر داکا مسنویر بابا جی علم دی کا سمیں قدی ریت تیرے دہے پتر اپنا قدی خالی ہاتھ شاہ میں نے آز مندہ میں نے آز مندہ بھائی زہر آدھا دی رازی میں نے آز مندہ سونا رہو پیودیاں پہلی لائن ماں کھی میں حسنل نال پڑھنے سمجھا کے پڑھنے ٹھوڑے رون باستے پھر آگ دی ماں قدی ریت تیرے دہے پتر اپنا قدی خالی ہاتھ شاہ سبی رے جیرے مکانی آئے بیٹھے ہو ہونہ آئے کر کے روئی اوہ کر زخمیات اوہ خیام دے پاسے آکے غربت دی تصویر سید روکے آدھے تیڑاویر سکینہ میں تو کاس لے آئے ہو رمل دے وزنی محمد دی دی راضی حقوق کمار کے رون اللہ شالہ زہرہ دی دی راضی ناو محرم شرم کر کے نروں میں شرم کن کے رنو بھی ہو تینو لتھی جادر دا واسطہ جیڑے حسن دے مات میں بیٹھے ہو تاڑی محب جی 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 میں لگ دوا کان جڑا لے پہ پیودیاں تلیاں تو او اکبر دا کم سنویرے او قدی ریت تیڑے دے پتر اپنا قدی خالی ہاتھ سا نیاز مندہ بھائی میں نیاز مندہ بڑی روحانیت مجلسے تھی پاو جی بڑی روحانیت مجلسے تھی دی علیدی راضی ہوگا جی او کار زخمیات او خیام دفا سے آکے غربت دی تسویرے سید رو قیادے تیڑا ویر سکینہا میں تو کھاس لے آئے ہرمل دے وزنی تیرے شاہلہ محمد دی دھی راضی ہوگی ایتھو تک رو پہو ہر اکتہ وزو ہوگے جیڑے بندے پچھے رہ گیا شامل نہیں ہو سنگے او ایک بند سمجھا پہلی لائن گوھر نل سنے جیڑے مات میں بیٹھے ہو حسین دا دا کی رہاں تو ڈناؤ کرا ایس مجھا کے پڑھ دا پیاں جیتھ مجلس ہوئے مظلوم سید دی او میڈی گال کو یاد رکھائے او مشکیزہ بھر کے پانی دا مسکورہ ویچ رکھے سوال ہوں دے نا کیوں ہم آدھ کیوں ایک گال کیتی ہے با بھائی بھا جوانی مانے اکبر دی جتھی دو سدکا محمد دی دھی راضی میں بیس ملک رہاں میں بیس ملک رہاں جیتھ مجلس ہوئے مظلوم سید دی او میڈی گال کو یاد رکھائے او مشکیزہ بھر کے پانی دا مسکورہ ویچ رکھے کیوں سوال کرو نا ہم آدھ تو ایک گال کیتی کیوں تیرے ماں تمہیں بیٹھے ہو ہائے کریں او مطا آئی ہوئے او بیچ مجلس دے اسگر دی اجڑی مائے او مطا اسگر ماں تو پانی مہنگے نزدیک نہیں درے دریائے واہ بھائی واہ یہ آگ کے غریب دے گا مشر جی 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 میں لگ دا جی بابا میں نے آج مندہ او مطا آئی ہوئے او بیچ مجلس دے اسگر دی اجڑی مائے او مات میوں مطا اسگر ماں تو پانی مہنگے نزدیک نہیں درے دریائے میں سمجھا کے پڑھ ساں بھائی میں سمجھا کے پڑھ ساں جیڑا کوئی نہیں رائے گیا شبیر دا ٹی بھائی کربلاتیا یا کلمار کیا دے کوئی جیڑا زہراب دیاں دیاں دا برکھا بچاوے میں علمِ ابباز دی کس میں وینوں پہ کر دا جاں دیتے محمدی زخمی دھی دی مہر لگی ہوئی جیڑا شبیر گربت دا ہو کر دیتے ہر کے سنے جی میں اسگر دی ماں سنے ایمیں کہیں نہیں سنے او کھوین پہ کر دا اسگر دی ماں سنے اسگر دے کند نال مولا کیا دیئے بیٹھا ہو کے ڈیندائی گربت دے او نو لاکھ وچ پیو سگرادا او گی ای مل موقع میدان و جن دا گھن بدلا قتل بھی را وا بھائی وا وا بھائی وا اس ہر دا پرساوے نا اس ہر دا پرساوے ظاہرہ جائیں بھی حسرت وا بھائی وا میں بسم اللہ کران ظاہر آدھی دی راضی ہوئے بھائی میں سر کے جاں وہاں سیدہ راضی ہو میں بسم اللہ کران ایک عربت دا ہوکا جی میں اس گردی میں سنے ای میں کہیں نہیں سنے اس گردے کل نل مولا گھن پی یا دیئے بیٹھا ہو کے ڈیندائی گربت دے او نو لاکھ وچ پیو سگرادا پتر دے بھازے دے گیا دیئے گیا ای مل موقع میدان و منجن دا گھن بدلا قتل بھی را کیڑی گل کی ٹی سیند لباب اور جڑے حل کے دماعت میں بیٹھے ہو میرے پاس سبیکھی اور بی بی آدھیے کریں پہلا حملہ وہ وانگ غازی دے حلے سارا عرش خدا دا پتر دا متھا جم گیا دیئے لاؤے سارا زو رمیدان دے وے چھووے بچ دا چان زہا زہر آدھا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ میں صدقے جاما میں بسم اللہ کرام میں بسم اللہ کرام محلق دوا کا محلق دوا کا ہار اکھ پرنام ہو گئیے پتر دے کم دنال مولا کیا دیئے بیٹھا ہو کے ڈیندائی گربت دے او نو لاکھ وچ پیو سگرادا او گی ای مل موقع میدان و منجن دا آگین بدلا کتلا او نوین کران جڑے ماتمیوں او نوین کران زہر آدھی دھی راضی ہو بے خسین اے گال کی تھی ہے گربت دا ہو کا سنے مہدی اے گال سنے میں نو علم دی کا سمیں اپنے آپ نو پینگے چھو زمین تے گرا ڈی تیسے ارکا تے کٹنے آدھے بار میں دانے کربلا چاہے حزین پتر نوان دے جٹھائے متھا چم کے آدھنے اصغر کیوں آئے ہیں پیو دے گالج بائی پاک کیا دے میری دل تے خنجر چھلا گیا ہے او تیڑی گربت دا مضمون ہے او میں بے شک پتر ہاں بانی دا پار تنوے چھے دری سیدہ دے جے آنکھیں تا وہ آج بدل ڈوان ایسا جنگ دا کول کانون ہے پیو دے گالج بائی پاک کیا دے اینج مسلمانا تو پانی منگا جیوے حاک منگیا خاتون میں صد کے جانوہ بھائی خزین پتر نوچا کے خیمے چائن اصغر دی میں آدھے باس دیکھ کیا دن میرا پتر تیار کار جیڑے حلکے دے مات میں بیٹھوں میں نو ذکر دی زدی قسمیں میری سین ایک لکڑی دا صندوق کھولے وہ چوہیک چو لکڑے آئے اصغر دے کانل مولا کیا دی یاد رکھیں سگرہ دا سیتا ہویا چولے میں نو علم ابباز دی قسمیں جیڑے حلکے دے مات میں بیٹھوں میری سین پتر نو تیار کی تے چھوٹی جی تلوار دے بے تن کی تی علم ابباز دی قسمیں حسین دے حتہ تے رکھیں آئے اصغر دے کانل مولا کیا دی اے تجھان دے میں سید زادی نہیں بیگانی کفدیاں اللہ گواہ اصغر ماں دے پاس دے کیا دے میں تیر کمان تاں چاں نہیں سنگ دا او نہیں چاں سنگ دا تلوارا او میڈے پہلے کتال تے آوے سنسا بہا سمی چھوڑ مزا ماتموے ماتموے بھائی واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ زہرا دی دی تریاں کوکا قبول فرماوے اللہ گواہ میں شد کے جاما جوانی مانے علی دی دی تراماتم قبول فرماوے اللہ گواہ میں دے پاس دے کیا دے میں تیر کمان تاں چاں نہیں سنگ دا او نہیں چاں سنگ دا تلوارا او میڈے پہلے کتال تے آوے سنسا بہا سمی چھوڑ بھائی واہ واہ بھائی واہ او می کوں وہ نیزیاں نال بھرا مد کرنا ہے او تیرے توی چون بدکارا ماں دے پاس دے کیا دے جڑا دو جیواری کتال تھی واتا بخشیں بطری دا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ آزہ را دی دی قبول فرماوی جی دل کر پیتے گھور ویڈ سوڑا لوا منو علم اببا او دکھا زمیں حسین پتر نو ہتھا دے جایا او می دام دے پاس دے رہنا اے کتے دے کیا دے نا حسین قرآن دے ویل جائیان منو ذکر حسین دے قسمیں اے کمینہ اگن دی آیا ہے حسین دے پاس دے کیا دے ان دی کوئی نہیں مننی او ویچ کر پل دے او بھائی لاک کرا ماں تم نے یادا اٹھاوے او جیوے ماں والی آئی او دار بار ویچوں اے وی اٹھ دا وہاں دا او جڑے حل کے دے ماں تمہیں بیٹھے ہو اللہ گوائے کتے شبیر دے پاس دے کیا دے انو خطرہ بیٹھے دی واہ جاہاں دھر دا واہ بائی واہ واہ بائی واہ واہ بائی واہ زہرہ دی دے ہی ککہ کبھول فرماوی میں سد کے جاماں میں سد کے جاماں حسین پتر نوچ میں جیکرہ جیکرہ اللہ گوائے کتے دے کیا دن این دی کوئی نہیں مننی ویچ کر بلدے او بھاوے لکھ قرآن نو اٹھاوے جوئے ماں و لیہائی او دار بار ویچوں اے وی اٹھ دا بہا دا جاوے جڑے حلکے دماغ میں بیٹھے ہو اللہ گوائے کتا شپیر دے پاس دیکھیا دے ای کو خطرہ بین دی آئے وہ چادر واہ بھائی واہ میرا بار ماں مولا اوہی زدہ رون دے پین میں صد کے جاوا خوزین پتر نو چاکے میں دام دے پاس دے میں نو ذکرے ازدی کا سمیں لوگاں دے پاس دے کیا دنے توڑے نزدی کزور وار میں حسین ابن علی ازنو ایک گھڑ پانی دا دیو جڑا شبیر گال کی تی جڑے حلکے دماغ میں بیٹھے ہو زہرہ دواستہ سر دا پرسہ پڑی اللہ گوائے کتا دے کیا دنے شبیر پانیاں پیونای بہانا بچے دا واہ بھائی واہ بھائی واہ بھائی زہرہ دا پرسہوے بہانا بچے دا کریں دے علم اعبا اوزدی کا سمیں جڑا مولا گر سنیے اسگر دے پاس دے کیا دنے اسگر بول کمینے حج طلب کر دے نہیں اللہ گوائے کتلا دے پاس دے دھٹا دے روکیا دے اوہ میں پانی منگیا ہے اوہ تو آٹا مجرم میں آیا اوہ بے جرم مادام زہرہ دا راکشست صحیح اوہ تیرا ہاتھ پہ اکمہ صدقے محمد میں صدقے جاما صدقے جاما روکیا دی جی 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 روکیا دے میں پانی منگیا ہے تیرا مجرم میں اوہ بے جرم چان جرم آتمیوں زہرہ دا راکشست صحیح اوہ تیرا ہاتھ پہ اکمہ دائے تیسی زخمی پیو سغرادا اللہ گوائے اسکر دیکھا دے ترے پھلے تیر کو آور دے واہ بھائی 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 کربلا بن گئی محمد دی را دی را دی ہوئی جدہ اصغرے گال کی تی دے کتے دے کیا دنہ میں صدقے جاما جدے مات میں بیٹھو اصغرے گال کی تی دے کتے دے کیا دنہوںCl ملاں بچے دی کلام کا تکار اللہ گوائے اسکتے تیر جوڑھیں اے شہرہ آگے تحاکے جوڑے اے کتا دیکھا دیکھا دے تک میری فوج دا صابت و ڈا ترندہ دے اے کتا دیکھا دے کیا دے کیا کردہ چٹا ا实گر نو مارند دیرادہ کردہ کہیں ولے رسول نظران دے کہیں ولے علی نظر آрим کے ولے بتور ایک کتہ دیکھیا دہ مہر تیر اپاوہے رسول لگے باویں باتون با بائی با بائی با بائی با بہویں باتون لگے علیٰہھ produit ایک کتہ دیکھتیめ لڑی آیا اس گردہ سارتان تو جدا کی تا ہے اسین پتر رچا کے خیمی چائن سینڑ رباو د encont زبر پنٹیں پی آیا میری سینڑ جھولی ودایے دے کیا دیے آجا سرکار دا جولا جلے ماتمیو ساردہ پر سپڑے دے آجا 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 آ ناظمینے داڑی گرم زمینے اور جڑے ماتمیوں سارتہ پرسا ہوئے پاک سیدہ دے پچھے اندر واسد کے گرم زمینے وہ آجا میں جولی چاکے چاکے والا دیچھاں بناوا ماتمی اصغر ماتمی اصغرام ہزرات ماتمی اصغرام